نعرہ تکمیر نعرہ تکمیر وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَا قُلْ لَهُ قُفْ وَالْأَهَدْ صَدَقَ اللَّهُ الْجَبَّارُ الْحَزِيمُ سَلْوَالُ اللَّهُ اب میں مزارش آرکھا ہوں زاکرِ آلِقَائِفْا باقر صاحب سے وہ آئیں اور بار قائب والا بن نظرانہ اقیندت پیش کریں امامه وعلمات راہیه وحامد راہیه لمانتظار اللهم اناس امامه وعلمات راہیه امامه وعلمات راہیه بسم اللہ واء مجلو أمامه وقت امام زاین اللہ بلعات راہیه والا بن نظرانہ محمد راہیه موسیقی ماجہ ڈیو رہے اتحادقات میں مشغول ان کے اپنی طرح آرومات کے بbaum پہلے محمد کیا امام زنانو ابل ایسلام كان علیہ السلام فہمد وہ معای رہا جستم لائس امل ہم سوั้انا و تلسل ہو سبحانہ و تلسل ہو مجھے ایمان باستوجات کیا فاتح ایمان ایمان ہادار آل ایسالاح ایسالاہ جواری ایسید محباً جمعاً اگراملہ حقاً س統 تصالوں لیکن بسیاری و ایسید آلازم و ایسیاری و ایسید آلازم و ایسید آلازم محباً جنسل و امرتس امان زماللہ عبادین اسلام امان ذاکہ ایسیل آلازم ویدیور و ایسید آلازم امان شاہر اپنی محباً جاہر امان و ایسید آلازم اور اساُم من کی طرح ایمان اسیل سبوں قابل لجلب اسم کی طرحیم لاحساً مجھے ایمان اسیلی بیرہای اسیلی ویدید جوشان بسیار مجھے ایمان اسیلی بایر ٹوکر کا باری اولئی اسیلی الملکہ ج 있으니까 کالے ایمان اسیلی بایر آمند تجازہ انجر اون اس سے ایمان اسیل ریاتی ہوتی کا سبا اچھا امام علیٰ السلام ایمل آس Crush برسوالی اور قاعدہ عارد نے ایدارا قتال مدینہ جو کہ میں قائد چیئے اللہ تلاته کیا کیبارہ ریچی اس کے مجھے طرح پیدا سوچانے ایدارات مدینہ اور مقاق سلام علیم سایر آمین بلاک سایر آملین بلاد المنزد للدار ان اللہ حال کو امام كلتا جدا عالیٰ بل عبد المالک امام ولو گرسل رشتی امام سجاد ویسان عام بلد مدینہ ها موہرم مصالحہ صلی ورحمCON م lutر شکریف رائقشن کی امیدوالی محمد بلد کا سلام شکریف رائقشن موسیقی موسیقی اہلی اور قرآن کے بیز میں کیا بستہ ہے قرآن ملکیت ہے اللہ کی اہلی بالک ہے نمبر دو مراس ہے اہلی وارث ہے قرآن کلام ہے اہلی ایمان ہے قرآن نبی کے دل پہ اترا ہے اہلی نبی کا دل ہے قرآن اعتبار ہے اہلی حیدرک راہ ہے قرآن کے ناق ہے اہلی سردارے کے ناق ہے قرآن میں سورہ مومن ہے اہلی میر مومنین ہے متحاجے قرآن ہے جیبرائیل اہلی اشتاد ہے جیبرائیل قرآن پڑھنا تلاوت ہے اہلی اہلی کرنا عبادت ہے قرآن سننا عبادت ہے اہلی چیرہ دیکھنا عبادت ہے قرآن ہدایت ہے اہلی سرات المستقیم ہے قرآن حق ہے اہلی اہلی کے ساتھ حق ہے جہاں جہاں اتری نظر حسین ہی حسین شجر شجر سمر سمر حسین ہی حسین ہے زمین سے اسمان تک نظر گئی جہاں دعا دعا اثر اثر حسین ہی حسین ہے نبی کی پست پہ خو یا کربلا کی خواہ کے غور ہو اس اجدہ جس نے سر حسین نے حسین ہے جو زید تیج لا الہ الا اللہ سے خوایا وہ حسین ہی حسین ہے دوسری پر اہلی اور اللہ مسومین علیہ السلام اور عبادتِ خدا کتاب کا نام ہے روح الحیات علمہ محمد باکر مجلسی پیجرمبر 45 منکل ہے کہ ایک روز امام زین العابدین صلی اللہ علیہ السلام علیہ السلام نماز تھے اور امام محمد باکر علیہ السلام بچے تھے آپ گھر کے خوہ میں گر گئے آپ کی وعدہ نے شور بچایا کہ یا ابنِ رسول اللہ محمد باکر علیہ السلام خوہ میں گر گئے خبر لیجئے مغر امام زین العابدین علیہ السلام نے اس طرح مصروف تھے نماز لیکن مادر امام محمد باکر علیہ السلام بچاتی تھی کبھی خوہ پر جاتی تھی کبھی مسلط کی طرف جاتی تھی بالآخر جب امام زین العابدین نے نماز بڑی ہوئی خوہ پر تشریف لے گئے باعیاز خوے سے امام محمد باکر علیہ السلام کو نکالا جو بلکل تندرست تھے تنواح تھے امام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اس وقت کس کی سامنے کھڑا تھا اگر میرا آقا و مولا مجھ سے انراز ہو جاتا تو کیا ہوتا ہمارا مقصد صرف مالک و خالے کی خوشنودی ہے اگر کسی کی خوشنودی سے ہمارا ذاتی کوئی بڑے سے بڑا نقصان ہو جاؤ تو کوئی فرق نہیں پرشان ہوتے ہو میں تو بھی حضورِ قلبِ اپنے مالک کی بارگاہ میں مجود تھا نا کے اگر کے مصروف غیت میں نکھڑے ہوئے کردار کا قرآن ہے ساجد سرِ جشمہِ دین عظمت امام ہے ساجد تقدیر ایلی قسمت ایمان ہے عمران علیہ السلام سجاد علیہ السلام اسلام کی تحیق کا انوان ہے ساجد یہ شیرِ فضائل ہے مسائب کا جہاں ہے تکبیلی نبوت امامت کی ازان ہے شریکِ جہاں جہاں زہورِ فرزندِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام المتقید ربِ الغیرد سید الشاجیدین خالقِ خاکِ شفا خالقِ شائفہ قائمِ اللہ امام المالک امام المبین ولی اللہ خجت اللہ امین اللہ لیسان اللہ فاتح اللہ خوفہ و شام شبِ تحضیر ہو حل عطا تفسیرِ سورہ قوسر ناصر الامت مشکل کشاہ شاہِ دان شاہِ مدینہ فقر الانبیاء علیہ السلام بیمارِ قربلا زہن العابدین حضرت مولا امام زہن العابدین اِز زندگی اتنا بے سلوکی کیوں اِز زندگی اتنی بے سلوکی کیوں ہم کہاں سے روز آنے آ لے اتنی تھی لازوار محبت نماز کی اتنی تھی لازوار محبت نماز کی گردن پیتے پھیر گئی افاظت نماز کی اتنا نکھر اپنے لہوں سے حسین نے کردہ ساز بن گئی سورت نماز کی ترتِ نماز پہ آج بھی سجدے میں ہیں حسین زندہ صدا رہے گی حیائیت نماز حسین کی اے دشمنِ حسین آج کچھ خبر بھی ہے واپس تاہی حسین علیہ السلام قسمت نماز کی گر آپ کو بچایا ہے مقصد حسین علیہ السلام کہ بچوں میں آپ نے ڈالی عادت نماز کی سلام ہو یا حسین سلام ہو دوسری پڑھو احسان مجھ پر اتنا کرو میرے سرانے بیٹھی رہو کیا سوچتی ہو مجھ سے کہو میرے واسطے میری وسیعت بھی سنتی رہو تم مجھ کو رولو میرے سامنے خلق یہ بھی آنسو چھپاؤ گی گنا یہ بین زینک نزدیک میرے آؤ ذرا دیکھو سننا لے سکینا کہیں جاؤ گی جب قید میں خانے میں تم اپنے باندھو ہاتھوں سے قید بناوگی بناوگی اے بین زینک بے غور ہوگا میرا بدن خاک شفا ہوگی میرا خفن دیکھو رونا نہیں چین خونا نہیں تم کو مل جائے چاتر یہ خونا نہیں تم اپنی چاتر پیاری بین خاک شفا کو بناوگی اے بین زینک رومال فاطمہ آنسو نہیں موتی شبیر علیہ السلام کے ماتم میں جو اکش فیسانے ہے ہر ایک کام سے افضل ہے کام زینک کا کوئی حسین سے پوچھے مقام زینک کا نا صرف یہ ہی مالک سلام کرتے ہیں عقیدہ پڑھتے ہیں باہر امام زینک بہتا ہے موشی پڑھو محمد وآلہ محمد وآلہ محمد صلوال بغیر کسی تمہینیت میں گزارش کرتا ہوں زاکریہ علی بیت جناب شکیل صاحب سے لوائے اور بارگاہ مولا میں نظرانہ عقیدت پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا افضل ہے کل جہان سے گھرانا حسین کا اور ایک پل کی تھی حکومت یزید کی اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیہ حسین کی ہے سمانہ حسین کا اللہ امام صدیہ محمد وآلہ محمد اللہ امام صدیہ محمد وآلہ محمد علم عباس کا جس دن سے رکھا ہے گھر میں علم عباس کا جس دن سے رکھا ہے گھر میں خود ہی کربلا سے ہو کے ہوا آتی ہے ناممکن ہے مجھے چھولے کوئی بیماری ناممکن ہے مجھے چھولے کوئی بیماری میرے گھر لے کے ہوا خاک شفا آتی ہے غم کا علاج اس کے سوا ہو کچھ نہیں غم کا علاج اس کے سوا ہو کچھ نہیں خاک شفا ہے میری دواغ اور کچھ نہیں غربت کی تیز دھوک سے بچنے کے واسطے پڑھتا ہوں حدیثے کے سا اور کچھ نہیں مالِ خدیجہ زربِ علی سجزہِ حسین اسلامی بس اس کے سوا اور کچھ نہیں گر چاہتے ہو فاطمہ سا این باشت میں گھر میں پر بچھا دو فرشِ ازا اور کچھ نہیں اس نے کہا دین کی تاریخ پوری لکھ اس نے کہا دین کی تاریخ پوری لکھ میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا کیا پہچان ہے میری بتا دوں گا مظلومِ کربلا کا ازادار ہوں تو بھی اپنی قسمت ازمار کے دیکھنا ایک بار کربلا جا کر دیکھنا سلوات اللہ آمد صلی اللہ محمد خوشی سے میں نے خرید آ یہو عم حسین کا ہے میرے زمین کی چھٹ پر عالم صلوات اللہ اللہ آمد صلی اللہ محمد محمد خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پہ علم حسین کا ہے کسی یزیدیت کی مطد میں کس طرح لکھوں یہ ہاتھ میرا سے ہی پر قلم حسین کا ہے بس ایک اشکر کا قطرہ ہے خود کی قیمت یہ آنکھ میری سے ہی اس میں نم حسین کا ہے کوئی تو مفتی ام اللہ کو یہ خبر کر دے نماز پر تا ہوں تو یہ بھی قرم حسین کا ہے سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے میرے مولا حسین تُو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے اللہ حسین محمد حالی میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں ہے جاں خونِ بطول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے آلِ نبی کا پیار ہے ایمہ کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے خوشیہ سبی مثال ہے اس پر جہان کی خوشیہ سبی مثال ہے اس پر جہان کی جس کو غمِ حسین میروں نہ قبول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں ہے جاں خونِ بطول ہے تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے مالک سبی جہاں کے آلِ رسول ہے گزرا جہاں جہاں سے نباسا رسول کا اب تک وہاں خدا کی کرم کا نزول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں ہے جاں خونِ بطول ہے ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کی قدموں کی دھول ہے میرا حسین صدی کو وفا کی کتاب ہے میرا حسین صدی کو وفا کی کتاب ہے قرآن اس کتاب کا شانِ نزول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں ہے جاں خونِ بطول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں ہے جاں خونِ بطول ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم بار محمد والے محمد اللہ تر سلوات بغیر کسی تمہین کے میں مزارش کرتا ہوں زاکریہ علی بیتنا سمدر صاحب سے وہ آئیں اور بارتا ہے مولا میں نظرانہیں عقیبت پیش کرے برای ایک شروع کیا محمد والے محمد بلانتر سلوات اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ چودہ دا کعبہ حسنین دا دادا پہلا فرد اسلامی ہے چودہ دا کعبہ حسنین دا دادا پہلا فرد اسلامی ہے جدا عدب علی کے واجب ہے اکن کردے ملک سلامی ہے میرے پیودے پیودہ نائم رہانے تے کیوں کردہ طلق کلامی ہے تے جدا دشمن ہے میرے داگے دا اور معاندے لوگ حرامی ہیں بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کر بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کر اور بدنصیب دیکھ علی کو پکار کر مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا پھینکا تظلفکار کا صدقہ اتار تھا عدو کے واسطے پیدا زوال کرتے ہیں عدو کے واسطے پیدا زوال کرتے ہیں ملنگ علی کے ہمیشہ کمال کرتے ہیں ملنگ علی کے ہمیشہ کمال کرتے ہیں کبھی علی علی کہنے سے رک نہیں سکتے حلال زادے ہیں ننگر حلال کرتے ہیں قتل شبیر میں جو لوگ رہے ہیں شامل قتل شبیر میں جو لوگ رہے ہیں شامل ان کے کردار زمانے سے عدا لگتے ہیں ان پہ لانت کریں تو آپ تڑپ اٹھتے ہیں ان پہ ہم لانت کریں تو آپ تڑپ اٹھتے ہیں آپ بتلائیں کہ وہ آپ کے کیا لگتے ہیں ایک سلوات فرد اللہ آمان شہیہ مہر وآلہ وآلہ تیرے ناندہ چند نہ ہوئے تیساڑا نیک ستارہ نہیں ہوندہ تیرا دشم جو 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 بھی ہے سنو ہرگز پیارا نہیں ہوندہ جبریل جے آیا اے مجلس رچ تیساڑی طرف ہوں آپ کی مولانوں ہونے آری جا چنے اس کریدہ وہ تیرے بعد گزارا نہیں ہوندہ یوں تو بازار جہاں حق نے سجا رکھا ہے یوں تو بازار جہاں حق نے سجا رکھا ہے ہے جو انمول وہی لال چھپا رکھا ہے یوں تو بازار جہاں حق نے سجا رکھا ہے سامنے آئے تو کیا حال ہمارا ہوگا جس نے چھپ کر ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے جس نے چھپ کر ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے کون آیا ہے کر سیم غلابوں کی جگہ کون آیا ہے کر سیم غلابوں کی جگہ فرش آنکھوں کم ہی بونے بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں کم ہی بونے بچھا رکھا ہے تیری آمد سے دو عالم کی انایت ہوگی تیرے چہرے کی جلک میری عبادت ہوگی تیرے آنے سے دو کام بنیں گے میرے تیرا دیگار محمد کی زیارت ہوگی عظمت امام حسین علیہ السلام کو روز بلانتا سلوہ ملتا نہیں ہے کوئی سہارہ یزید کو زینب نے اس طرح اجارہ یزید کو ملتا نہیں ہے کوئی سہارہ یزید کو زینب نے اس طرح اجارہ یزید کو خاتون جانکہ نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی جلفکار سے مارا یزید کو اب میں مزارش کرتا ہوں زاکرہ علمہ جناب ملک زفر صاحب سے وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں سید زفر صاحب سے وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نظرانہ عقیدت پیش کریں اس سے پہلے مل کے میرے ساتھ نہ رکھا جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دشمنان احل بیت بالامر بلانتار نعرہ سنوار اللہ علیہ وسلم حلی اللہ علیہ وسلم ایمان ویدیت بلوائی ذمہ رہ محمد مدعید السلام علیہ وسلم ستھو بللہ رب ایمان شہر رب ایمان بسم اللہ الرحمن الرجیم اللہم خوبی اللہ اللہم محمد محمد وآلہ محمد یا کاشفال کر بیانواج حسین ایک شیف کر بیانواج حسین علیہ السلام دعا مانتا تمام مومنین مومنات آئیس مقام کے تورایا میرا بار ماہ کا اپنی بار بار قبول و مندور فرما رہا ہے جنہ جنہ مومنین مومنات میرے ذمہ دعا مالا یہ دعا مانتا میرا مالک میرا خالق بغف کے جناب سیدہ انہوں کے دعا ماہ پڑی انبار کا آج مستجاب فرما حرم ایس سادرانہ مریعہ حسین حسین کر دے اٹھی گئے علی علی کر دے ملکہ صلوات پڑھو چہواز دینا اللہ نہیں ماشاءاللہ کافی ازراد بیٹھے ہو صلوات سارے نمیان دیئے سارے نمیان کے اچھی صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ حمد حمد ملستی قبولیت داستے بلانتا صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ حمد حمد اپنے اپنے ملہومی بھی مفضت باستے کچھ سارے نمیان دیئے صلوات پڑھو اللہ اللہ صلی اللہ حمد 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 کیبلا اجازت ہے اپنے لوگ شروع کر رہا اس پہ عادت ایک مصددہ شراب دی نظر کرنا ہے تیٹھے بیٹھے ہو نامی مولا دیکھ سو میرے پاسے آدھا پہ سجدہ کرتا ہوں تیرا اور تجھ کو خدا مانتا ہوں ماشاءاللہ سجدہ کرتا ہوں تیرا تجھ کو خدا مانتا ہوں اور تیرے فرمان سے غفلت کو گناہ جانتا ہوں تیرے فرمان سے غفلت کو گناہ جانتا ہوں اپنے آمال کا کب تجھ سے صلاح چاہتا ہوں میں عزادار ہوں بس ایک دعا مانتا ہوں ماشاءاللہ میں عزادار ہوں بس ایک دعا مانتا ہوں کہ ایشک شبیر میری زیست کا عنوان بنا دے اور یہی عشق میری ذات کی پہچان بنا دے ماشاءاللہ مولا مولا تاری صاحب ایک ربائی ایک رجال دے تو ہو جناب اس سنابا مجلس شاہ میں میرا برسرے ممبر ہونا مجلس شاہ میں میرا برسرے ممبر ہونا اس کو کہتے ہیں نصیبے کا سکندر ہونا اس کو کہتے ہیں نصیبے کا سکندر ہونا اور زخم کھا کر گی قاتل کو جو پلائے شربر زخم کھا کر گی پوری توجہ جو زخم کھا کر گی قاتل کو جو پلائے شربر زیب دیتا ہے اسے ساکیے کو اثر ہونا دارائے ہائنری زیب دیتا ہے اسے ساکیے کو اثر ہونا مجلس حسین جو پاک حسین کی مجلس میں دو قدم بھی چل کے آتا ہے اور مجلس تقریباً میں ربائی پڑھتا ہوں کہ جو پاک حسین کی مجلس میں دو قدم بھی چل کے آتا ہے وہ پاک رسول کی بیٹی سے انگنت دعائیں پاتا ہے اور اعجاد مجھے قسم ہے علیل اجپال کی گلیوں کی مو چونتی ہے اس کا لانت جو نعرے سے گبراتا ہے ملکے 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 سواب پڑھا مجھے آلہ سیادہ محمد محمد عوض بللہ امن شیطان رجیم رجیم بسم اللہ احمد نرحیم سلوات پڑھو سید الام اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد الحمد اللہ رب العالمین صلات و سلام مولا امبیاء ورسول اجمائین اچھی سلوات پڑھو پاک مدلات اللہ صلی اللہ محمد وآل آکر کر کری مولان نو وشفی نو وطبیب قلوب بنا وبل کاؤ سم محمد سلیان محمد محمد وآل محمد اللہ محمد وآل محمد امم وآل محمد وآل محمد حیدر آل حیدر کی ولایت کا طلبگار بنا دے حیدر کی ولایت کا طلبگار بنا دے اور زہرہ کے عدو سے ہمیں بیزار بنا دے عدبیاں تلوار بنا دے ہمیں منکر کی نظر میں اور مختار سا ہم کو وفادار بنا دے نارے ہیلی نارے مارنا تنارے دا جواب دینا بہت بڑا سواب ہے تجھے دے بیٹھے ہو سارے نور آن دا اس وقت جواب ہیلے حیدر کی نظر آن دا منکر کے لیے زہر ہے عباس کی مدعت اور مومن کے لیے ذکر یہ مشری کی ڈلی ہے مومن کے لیے یہ ذکر مشری کی ڈلی ہے عدبیاں گھر پر ہے علم میرے تو آتا نہیں ملا وابا جی تیرے شد کے میں بلا کیسی تلی ہے مل کے سلوات پر روچے عباد اللہ ایک سلوات پڑھ لو میں ایک سلوات پڑھ لو میں ایک سلوات پڑھ لو میں جدو بھی مئیلس پڑھا دو قصیدے ایسے کہ جنہ دی فرمائی سے ضرور ہوں گی پرسو بھی پڑھے رات میں بلکہ مجلس کوئی نہیں آئی تو فریر بھی آگے شاید بیٹھیں پھر انہوں نے قصیدہ سنے میں آمد تو پہلے میں دو فونہ شو قصیدہ ضرور پڑھنے بار بار پڑھتا لیکن محمد نے انہوں نے دلہ داریونے چاہتا جو پسند کرتے ہیں شاید یہ قصیدہ ہو وہ بھی انہوں نے سڑھانا پیڑھنے اس تو پہلے میں ایک قصیدہ کا ذکریہ آلی محمد اے انہوں نے دی جارہ نوازی کہ اس سارے اس قصیدے سارے انہوں پیار ہیں میری ایک دو بینوں نے فون کر کے اپنے بچے اندر ذریعے جو قصیدہ ضرور پڑھنے او میں عدیسے کے ساتھا قصیدہ سارے انہوں یاد ہیں انہوں نے سارے انہوں یاد ہو گیا انہوں نے اس راستان لیکن اس تو پہلے ایک قصیدہ اور اس تو بات میں جیڑا وقت دے سنو دے اس میں انشاءاللہ معیدہ سنے قبلہ صاحب ہوں نے وقت دے وہاں آج جو بھی بیٹھیں چلو نا دی موجود کی میں بھی پار لاؤں مساڑی بھی صلاح ہو جائے اسی سارے انہوں نے ایک صلوات پڑھو اچھا اللہ محمد محمد نہیں نہیں قصیدہ علی صلوات پڑھو تب تُس ہی تھوڑے اکے آؤ تُس ہی اچھا تو بزرور دے تُس ہی آدھے چاکے لگن اکے آؤ اکے آؤ اکے آؤ اکے آؤ اللہ محمد صلوات پڑھو چاہوانے اے کسیدے چیدے تُسا کیونہ کو انا ہستیدے نار ایمان میں پڑھا ہے عبادت ہے اس وستہ پڑھ گیا اپے پر ملکے آئیدہری ملکے سلامات پڑھو چوانے اللہ محمد صلوات پڑھو کوئی قبول میری دعا دعا مسلے پر دعا مسلے پر ہوئی قبول میری ہرے دعا مسلے پر ملکہ سلوات پڑھو چاہاں دنا میں کہے ہوئی قبول میری ہر دعا مسلے پر مسلے پر دی وجہ کیا ہے پوری تو جو مصرہ سانی اراؤنی نظر کر لگا ہوئی قبول میری ہرے دعا مسلے پر ہوئی قبول میری ہرے دعا مسلے پر دیا حسین کا جب واسطہ مسلے پر ہوئی قبول میری ہوئی ہوئی دعا مسلے پر دیا حسین کا جب واسطہ مسلے پر میدان نماز بڑی ساڑی شیعہ واسطہ نماز اگر اسے نہیں پڑھنے کس پڑھنی پوری توجہ شیعہ جناب نے نظر کر لگا خدا کیا دی مجھے لے گئی حسین کے پاس خدا کیا دی مجھے لے گئی حسین کے پاس گم میں حسین مجھے لے گیا مسلے پر مل کے سلوات پڑھو چواد نال اللہ اللہ صلی اللہ محمد والے محمد اے میں ملگو آئے کسیدے ساڑھ زاکرہ کو ہر قسم دی دیڈیو نا ڈوز موجود ہم دی ہے کسیدے ہوئی ہیں ہونہ علی علی ہوئے بڑے نعرے لگے لیکن چاہنا اکدہ کسیدہ ذرا اس طن در ہی ہونا چاہیے نا ساڑھا کوئی فلدہ ہی بند ہے گمِ حسین مجھے لے گیا مسلے پر گمِ حسین مجھے لے گیا مسلے پر انگلی کا کریٹر لگا پوری توجہ نماز ہو گئی میری ادا مسلے پر نماز ہو گئی میری ادا مسلے پر اہلی کا نام جو میں نے لیا مسلے پر مسلے پر مولا تو نماز دا رکھے غازی دن اوکر بیٹھے ہو ایک شید غازی عباس تیشان رہی نام مسلون لگا گمِ حسین مجھے لے گیا مسلے پر دیا حسین کا جب واسطہ مسلے پر اگلا شید بغیر توضیر جنابی نظر کر لگا وہی وفا کا خدا ہو اسی کو زیبا ہے وہی وفا کا خدا ہو اسی کو زیبا ہے خدا سے مانگے جسے فاطمہ مسلے پر سبتے ہیں حیدل عبیر صبح اللہ مصدی حید مالی محمد جی ہو تسی تڑے بچے جی وان اے ہم میں یہ جاہ دیا تو فرمائش پوری کالا ہوں بچھرہ کی فرمائش آن لائن بچارے نہیں آسکے تو انہوں نے نوہ کیا آنلائن سنون دینے پر انہوں نے داستی ہے سارے انہوں نے فرمائش کہ میں پوری کروں کسیدہ حدیث ایک سادہ ٹھیک ہے ایک پانچ چادر تلے آئیں فرشتے ہیں پوچھے خالقوں کہ اتعارف کراؤ جو چادر تلے ہن کوان کہ جیڑا خالق نے انہ دا پنجان دا تعارف کرائے وہ کسیدے دی ستہ جناب میں تو انہوں نے بچے ہمیں یاد ہے کسیدہ حدیث ایک دفعہ پڑھ سکیا لیکن اے ذکر ہے نا اے پرانا نہیں ہوتا نا اے زندہ پڑھو تعالیٰ فرمائش پوری کرنا سارے انہوں نے ایک سلوات پڑھو چیاباتن اللہ کسا کے تلے پانچ جب آگئے کسا کے تلے پانچ جب آگئے کسا کے تلے اے ہاتھ کے سلواتا ہے ہاتھ کے سلواتا ہے ہاتھ کے سلواتا ہے مولا توانو بستہ رکے مولا توانو بستہ رکے پرانا کسیدے جی پڑھیے سانو داروں گے ہو سکتے گناہ رہنے لگے لیکن تو انہوں نے فرمائش سمجھ کے بار بار پڑھ دا پیاں کسا کے تلے پانچ جب آگئے تو فرمائی رب نے یہ جبریل سے تو فرمائی رب نے یہ جبریل سے قسم ہے مجھے اپنی توقیر کی کہ یہ پرش خاکی بچھایا ہے میں نے تو این کے مولا کوانو بستہ رکھے گے مولا پڑھ دنیا داریں شاہ جی تو ساں پہلے نہیں کسیدہ سنیاں لیکن نام مولا پڑھ دنیا کے گزارش کے سانو پوری توجہ نہ لے کسیدہ سننے قسم ہے مجھے اپنی توقیر کی کہ یہ فرش خاکی بچھایا ہے میں نے تو ان کے لیے بار بارا سی تو ان کے لیے خالق اگر فریتانٹ کی تھی دساؤ یہ جو سارا کچھ بڑھائی تھی وہ جا کے آئی جو خالق کے واپتے جناب شید نظر شیدی شکل سناؤں لگا پوری توجہ جو سر و سمن کو اگایا گیا جو سبلہ زمین پر بچھایا گیا مالک کیا دیں آؤ تو ان تساؤں جو سارا کچھ میں بڑھائی تھی وجہ کیا ہے جو سر و سمن کو اگایا گیا جو سبلہ زمین پر بچھایا گیا دھنک رنگ ہرسو بکھے رہ گئے جو پھولوں پہ شبنم کو لایا گیا یہ خوش رنگ مہتی ہوئی بادیاں یہ نیلا ستاروں بھرا آسمان قسم ہے مجھے اپنی توقیر کی جو ارض و سما کو سجایا ہے میں نے تو ان کے لئے مولا توریان جنگی دراز کرے بچھا گیا یہ تو پتہ لانگے جو سارا کچھ بڑھائی تو پھر نواز تھی لیکن انہاں تارستہ کرا دسات اصری جو چادت دلے ہن کون کون نام مولا پوری توجہ کیلے سا بیٹھیں انہاں دن موجود کیچ گال کر لگا اگر بھارج کو بٹا موجود ہوئے تو نکے تو تارست نہیں ہوں کانون نہیں ہے اگر پیوہ موجود ہے تو پتر تارست نہیں ہوں تیسے دادہ ہوئے تو پیوہ تو نہیں ہوں آدھے نے فلانا دادے فلانے پترے پوری توجہ لیکن خالق تارستہ کرائے آدھائیو کو جان جو ایک کلیہ خالق نے بدلے ایسے گا تارستہ چادتلے ہن کون کون نام مولا پوری توجہ جو خالق تارستہ کرائے گال پیاد ہے جو خلقت کو دیکھو تو آغاز ہے یہی پانچ بندے میرا ناز ہے آئے 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 شاہدی بولا تو جائے دنیاں دراز کرے شاہدی پوری توجہ خالق تارستہ کرائے گال پیادی کی دیکھے کیا دن جو خلقت کو دیکھو تو آغاز ہے یہی پانچ بندے میرا ناز ہے کبھی پاسکے گا نہ کوئی نہیں یہی میری توہید کیا دنیاں سکھے گا موڑا موڑا جس کیا باب کا گوھر سہرہ کا شوہر حسنیر کا بابا حسنیر کا بابا دل کھول کے پنجاہ کھول کے نارک حسنیر مولا پڑی آجین کے اندراز کرے خالص تارف کرا تارف پہ کریں دے دیکھا دل جو قرقتی کو دیکھو تو آغاز ہیں یہی پانچ بندے میرا ناز ہے کبھی پانچ سکے گا نہ کوئی نے یہی میری توہید کا آراز ہے ہے یہ فاطمہ آئے 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 تارف کی تو شروع کی دیرے کیا دن ہے یہ فاطمہ اور پیدر آپ کے علی زوجی اور دو پیسر آپ کے قسم ہے مجھے اپنی توکیر کی کہ بادل کے سب کچھ بنایا ہے میں نے طور پر ملکا ہے حالی مولا بھجیو دن کے دراز کرے دیکھا زوجن تُو یہ فتح نہیں ہے میں نو کسے شاید ہی لوڑ نہیں میں نو کسے شاید ہی لوڑ نہیں اگر کسے شاید ہی لوڑ نہیں انہوں بناہن دی لوڑ کیوں بے گئی انہوں خلق کرن دی ضرورت کیوں محسوس کی تھی کائناتی کی مندہ شیر جناب تھی نظر کرنے لگا میں مولا پوری توجہ ہو اے شیر میں گھٹ پٹھنا لے گا کیبلہ کیوں کہ بیٹھ رہے ہیں انہوں دی دعا لے گا ماشاءاللہ تو تے ہو جسوں کسے شاید ہی لوڑ نہیں بہت دور ہوں تمہاری نگاہ سے بھی مستور ہوں میں رہم و گمہ سے بہت دور ہوں تمہاری نگاہ سے بھی مستور ہوں اے قادر میری قدرت اے کاملا نہ مجبور تھا اور نہ مجبور ہوں میری ذات مخفی خزانہ جو تھی بس اپنے تعرف کی خواہش ہوئی میری ذات مخفی خزانہ جو تھی بس اپنے تعرف کی خواہش ہوئی قسم ہے مجھے اپنی توقیل کی یہ مخفی خزانہ مخفی خزانہ جو تھی مخفی خزانہ جو تھی مخفی خزانہ جو تھی مخفی خزانہ جو تھی پھر قبلہ نمیم پر دے میں وقت پوچھ کہتے پھر کسیدہ شروع کر لگا سارے ملکک سلوات پڑھیں بہت سوڑی سلوات پڑھیں بہت سوڑی سلوات پڑھیں حضی صاحب در اوچھی سلوات پڑھیں سارے جہاندہ سارے جہاندہ سارے جہاندہ نبی آسرہ سارے جہاندہ سارے جہاندہ سارے جہاندہ نبی دے آسرہ سارے جہاندہ نبی دے آسرہ امام حسین دیر موسیقی 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 مولا جیو پہ مولا توڑی عظیم کے دراز کرے نماز امبیاء امام حسین نے دی ایک شیر پڑھ کے توڑی عظیم تا مکمل کرو ایک شیر جناب نو پاک بی بی دی شان دا اور جگ شیر اس کسی دے دا اس تو پہلے جناب نے نہیں سنی آنا ایک بہت کٹ پڑا گیا جا شیر جناب نظر کر لگا کس شان تے کس عظمت دی مالک کے حسن ہے نی امام پاہی نظر پوری توجہ شیر جناب نو سنانا فیزادی ملکائی یا ہے نو علید پیو دی زہرادہ مطلب یا ہے سو علید پیو دی جا دی نسل وچوہا دی سارے اتے سارے بلی حسن تو مہدی تاری جیڑے امام نے انا دی درس گا امام حسین دی مولا پڑیا جیڑے بچے جیمند اللہ خوالی سنامہ پوری توجہ پوری توجہ تو سنسونوں دا حق کا داکات چھوڑے مولا توریہ دنیاں دراز کرے فیرزادی ملکہ یا اینو علید پیوہ دی زہرادہ مطلب یا ایسو علید پیوہ دی جیدی نسل وچوہا دی سارے اتے سارے ولی حسن تو مہادی تائی جیڑے امام نے حسن تو مہادی تائی جیڑے امام نے اُلا دی درس گاہ امام حسین دی مولا توریہ دین دے پردے سلامت رکھیں یو کچھ آدھا اتنی عظمت علی رسول دی دی میں امام سونے بچپن کرائے گئے گا اٹھارہ سال تک رسول دے مرن تک میرا سونہ رسول اس سے دین دی اس طرح تازیم کردہ ہی جتنہ ظاہرہ سامنے آوے مولا توریہ دین دے پردے سلامت رکھیں میں ذاتری نہیں دنیا دارے دی گل کر لگا ہوں اگر تیرے ذہنچ آگئے ہاں جو ضرور آسی شاہ جی دنیا در دستور ہے میری پاک سیند زہنچ ایک گل بے گئی ہے جو میرے نانے دے سارے میرے بابے دے سارے صحابیے گل جان دے جو بابا میرے نال کیمیں پیار کر دے بابا میری کیمیں تازیم کر دے میرے بو اتعاوے اجازت مانگ کے اندر آ دے میں سامنے آوے کھڑو کے استقبال کر دے میں دسو جس دھید اے جا پہو ساری زندگی تازیم کرے او دے ذہنچ کے گل بے گئی میں جیڑی جا تے نہیں جا ساں میں جدے سامنے نہیں جا ساں میں رسول دی دھی سمجھ کے میرا این میں استقبال کرے ساں لیکن میں اس ممبر دی قسم میں ہک جا تے آئیے رسول دی دھی ہک گھنٹہ نہیں دو گھنٹے نہیں بتا نہیں کتنے گھنٹے گڑوتی رہی مولا پڑھیں دیئے اندر فرد سلامت رکھیں ہوا منظر یاد کرانے دو یا ترہ بند پڑھ کے کہ بلانو موقع دیو مولا پڑھیں دیئے اندر فرد سلامت رکھیں تاریخ دے بچے دو بی بیاں دی دے دربار چپے شی تھے ایک منگ دی رہی اکبال پیدا وہ پیچادر منگ دی بسنا رہے بسنا رہے ایک منگ دی رہی اکبال پیدا وہ پیچادر منگ دی رہی آدھا پیا ایک دین دکھاتر رول رول کے تے بچے شام دے مد فرد تھے تے ہاتھ رکھ کے لخمی آئے پاسے تے وہ ایک دنیا تو تُر گئی بولا تیریا دیاں دے پر دے سلامت رکھیں پیوں دے مرد تباد ہاروے لے رون دی اے رسول دی دی ایک دنی جنابی علی الہ السلام دے اگوہ کھڑتی دیکھا جی آئی منو اجازت دے میں باب دا ہاتھ مگڑوے دیا میرا امام زہرہ دے پدڑے کیا دن زہرہ خیال کریں اگو عیسائی کوئی نہیں مسلمان نہیں میری سیدہ دیے نی علی جاڑ دے رکھتا میرا بابا میرے نارکی نے پیار کرے داری میں اپنا حق مگڑے میں نو دڑی اجازت چاہی دیے دیا کو جادا تُر پہ یہ اس ممبر دے پاسے جڑے ممبر دے قدائی بابا بابا نارس کلی نہیں جناب سلمان نالے جناب امی ایمان نالے فضاء نالے سلمان نالے تُر دی تُر دی جڑے دروا دے سامنے آئے جڑا ممبر دے بیٹھا ہی انہی دید پیئے نال کڑو تے سپائنل کوئی گل کی تھی سنا اُدھے پاسے دیکھ کے آدھے آج پہلی بابا نی دربار دے لیچ تے پیئے نوئے میرا نے دیا بھی تے جیدی آج تائم نہیں آئے باہر آئی وہ اتبار سکل یا رہے اندھی کوئی نہیں منڑی دربار دے بیچ تے با میں قسم چابے پترانی کہا دے دے ہو اے جیا ورسا اے زہرہ کن ہو جائے گھر تائی اٹھنی تو مانا تیریاں دیاں دیکھ پر دے سلامت رکھے بس تاہی جی کرا جی کرا ملک باری سناوان آج پہلی باری دربار دے ریچ تیر پہ یہ نوئی مہدان دیاں دی دے ہوگے جیڑی آج تائیں نہیں آئے بائر آئی وہ وقت بارس کل یا رہی دی کوئی نہیں ملی دربار دے ریچ تیر پہ میں قسم چاوے اے پترانی تیر دیو اے جی آدھر سار آئے زہرہ کو جائے گھر تائیں اٹھنی بولا دریاں دیاں دے پر دے سلامت رکھے باہر کھڑوتی ہے میں پہلے آنکھیں منہوں نہیں پتا کتنی دیر کھڑوتی ہے میں نہیں جاندہ اتنا جاڑتا جھکا گی دے دے بعد جناب سلمان اگا دن دے کیا دن کجھ آیا کر زہرہ ہی کھڑوتی ہے دے کیا دے سلمان کیوں آئیے دے کیا دے باب دا حق منگڑ آئیے جیڑے روڑ کی تیائے ہو جلیچنک اس نے ایک گل کی تی دے پا دے دے گا کرنی دے کیا دیں اکھو حسن حسین حسین دی امڈی کھو تے جی میں آئیے اے کر جاوے تے گل چھے کے پھدک دے آئے مسلے دی وہ نہ جاڑ کے جھڑکا اکاوے اے گنینا دے تتال حسین تے قید زینب دی تے تایت کانون چھے نہ لکھو واوے اے گا سمجھے اے عادے آسان نہیں مردے اے عادے آسان نہیں مردے تصدیق کی تے وہ بانے آپ محمد اے عادے اے عادے آسان کوئی نہیں منا بانے آپ محمد اللہ محمد و علی محمد ملانک محمد و علی محمد بلانک شہدت محمنی نظرات اے پیلاہ محمد شماح صورت آلی جیمیہ وصل صلی اللہ شہادت مولا سجاد علیہ السلام ٹھیک سات بجے حسینی مشر میں آج سے مجلس ہوگی جس میں قبلہ مولانا جرام سید اسرار ساد شاہ صاحب فرمائیں گے مجلس سے انشاءاللہ پانچ بجے سکت مجلسوں کا احتمام کیا گیا ہے پہلی مجلس آج سے ہوگی اور پچی محرم کو انشاءاللہ تبوت مولا سجاد علیہ السلام بھی برامد ہوگا عام امین سے شرکت کی پردور اپیر کی جاتی ہے ٹھیک سات بجے پہنچ کر حسینی مشر میں سوابے درائن حاصل کریں بابا جب لانت سنوا حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں تُو نے پیشوا محشر میں خود کہے گا اچھا نہیں کیا حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں تُو نے پیشوا محشر میں خود کہے گا اچھا نہیں کیا تُو ان پر بروسہ کر رہا ہے کمار ہے جن پر کبھی نبی نے بروسہ نہیں کیا اب وہ احترام سے گزارش کی جاتی ہے عزت مہد واجب القدر بجد الاسرام والمسلمی قبلہ و قعبہ قبلہ مولانا جناب سید اسرار شاہ صاحب قازمی صاحبی خدمت میں وہ آئے اور بارگاہ مولا میں ذکر آل محمد سے مومنین کو مصطفیت فرمائیں ان سے پہلے مل کے میرے ساتھ نعروں کا جوا دیجئے گا نعرہ اے تکبیل نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالے نعرہِ رسالے کل ارمان نعرہ نعرہِ غلی نعرہِ حیلی حسینیت حسینیت یزیدیت دشمان اہل بیت بلانے محمد وآلہِ محمد بلانتر سوا علی سے بغز کو تُو نے اصول سمجھا ہے اور غاسبوں کو بھی گلشن کا پھول سمجھا ہے تیرے شعور سے بہتر ہے کافروں کا غمان تیرے شعور سے بہتر ہے کافروں کا غمان جنہوں نے سوتے علی کو رسول صلی اللہ وآلہِ حیلی حیلی صلی اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ حقیقی آجو یار اللہ فصل کے ماتے والے ہیں تو فاصلے نہیں ہونے چاہیے آجو آجو مجھے نہیں کہندے آپ نے پرانے مولوکین ہے فاصل کے پڑھے ہیں آجو برائے خشنودی امام زمانہ بلندر صلوات اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ یہ بلد ہے تو آہستہ پڑھتے ہیں اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ برائے خشنودی امام زمانہ بلندر صلوات اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ اگر آپ ایسے دھیلے رہیں گے تو میں بھی دھیلی مجلس پڑھوں اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ برائے خشنودی امام زمانہ بلندر صلوات اللہ وآلہ اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو ذہمت دوں آیت کی مجلس ناظر مہائی کی طرف سے ان کے حضوردان کی طرف ان کی سال کے دیو بلخصوص ان کے والدین اللہ ان کی مرکوت فرمائے اللہ وآلہ اور حمدان کے جتنے مرکنین ہیں ہم سب کے جتنے مرکنین شہدہ ہیں بلخص ان کو کوئی آتی ہے ان کو بھی صحاب میں شامل فرماتے ہوئے ایک دفاع سورہ فاتحہ اور ایک دفاع قلقی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان العیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی والدین ایا کان عبدو و ایا کان استحین اخلی مسئلات و مستقیم شرعت اللہ لین انمت علیهم غیر المدبود بیعليهم والداللین بسم اللہ الرحمن الرحیم قلهم والداللہ احد اللہ مستمد لم يرد و لم يودrol Physclone احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قلهم والداللہ و حد اللہ مستمد لم يرد و Notre رحمن الرحیم اللہ مستمد لم يرد و لم يستمد و لم يتب Speed خیرات انکا مجیب دعوات انکا علا کلی شیئر قدیر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایک اور ضرمت دنی ہے جتنے بھی امراض ہیں پریشاہ حال ہیں مشکلات میں ہیں دشواریوں میں ہیں ان تمام کے لئے بالخصوص ہماری رمعہ وآلہ ناظر حجی والے ہیں اور جتنی ہماری حضور دوار یہاں پر بیمار ہیں حاجی صاحب آلہ وآلہ تمام کے لئے ہمارے انکل بھی ماشاءاللہ سے تو ہے ان کی لیکن مزید سے تمام کے لئے پائیں دفعہ اس میڈوکیشن بھی جو بھی آپ کی مراد ہے انشاءاللہ پوری ہو پائیں دفعہ ملکم کبھی جو بھی جو بھی جو بھی جتنے بالنماء محمد وآل محمد اللہم ارفع هذه الغومتی عن هذه الهمت وعن سائر المومنین والمومنات بهقی سید السجاد علیہ السلام سلام اللہ وآلہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وفوضو عمره الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد ربی شرح لي صدری ویسر لي امری وحلو لقدتا من لساني يفقه قولي الحمد للہ رب العالمین وناقبت للمتقین والمؤمنین والموحدین والنار للظالمین والمعاندین والمشركین السلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابل طاسم محمد الانبیاء والموحدین والموحدین یہاں یوم دین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وہو الفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فصبح بحمد ربکا فکم من الساجدین صلو اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد الحمدللہ اللہ نے نوکری لگائی ماشاءاللہ کہ ان کا ذکر کریں کہ جن کا وہ خود ذاکر ہیں ماشاءاللہ اللہ نے نوکری لگائی ذاکروں کی بھی اور سامعین کی بھی اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور اللہ نے شرف بخشا ہر فرد کو جیوتیوں سمحالنے والے سے لے کر کچن تک ماشاءاللہ کچن سے لے کر یہاں تک جتنے سننے والے ہیں ماشاءاللہ اور وہاں سے لے کر اس دائس تک اور دائس سے لے کر مجھ جیسے غریب تک کہ یہ شرف اللہ نے بخشا ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں کہ جو کسی ذاکر کے مہتاج مہتاج اگر آپ کی تو جو رہی ساتھ رہا تمہیں نمزل تک پہنچا یہ اس کی طرف سے اعزاز ہے اور یہ اعزاز صرف انہی کو ہے کہ جن کی ماؤں نے ان کے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا آپ کے ساتھ یہ اعزاز انہی کو ہے مگر میں ان معزز صاحبان کو گزارش کیا کرتا ہوں کہ یہ مجال صرف حسین صرف ہمارے لیے نہیں ہے حسین صرف ہمارے لیے نہیں ہے حسین کی معرفت اگر ہم نے کر لی ہے تو دوسروں کو بھی گلائیں کہ وہ حسین کی معرفت کریں حسین درسگاہ ہے اس میں کرسینز بھی آنے چاہیں حسین کو مت محدود کرو اپنی ذات تک کے لیے حسین کو عام کرو لوگوں تک کے لیے اور یہ واضح ہو جائے کہ کس کی معنی خیانت کی ہے اور کس کی معنی خیانت نہیں درود پڑے محمد وعالم یہ جو مجالس ہم کر رہے ہیں ینگسٹرز کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو مجالسز ہم کر رہے ہیں we have these مجالسز this is not that we have created something یہ شیعوں نے نہیں بنائی یہ مجالس تو آدم نے کی ہے وقت وقت نہیں ہے پانچ کا جو ہے وہ وعدہ دیا ہے اور انہوں نے محبت فرمائی ہے جیسے آپ لوگوں نے کی ہے وہاں پر آپ کے سنیے گا جو بھی میں نے ابھی بابا کا کفل محلہ نہیں ہوا تو بیٹی کو لوہا پڑھنا پڑ گیا سبت علیہ مسائب لغنہ سبت علی ایام سر مل یہ وقت سے کو ہی ہے تو اگر جتنا یزید مجرم ہے کہ ہی زیادہ وہ لوگ مجرم ہیں جنہوں نے اس کربلا کی مجرم یاد رکھی اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو ضرور پڑے مجرم اللہ محمد وعالی محمد تو انشاءاللہ جو وہ گزارش کی جنگ میں بھی اپنے سامنے موضوع جو مجھے اشتیار میں نے کیا ہے اللہ نے شرف بکشا ہے فساب رسول سے فرما رہا کہ خدا ساجدین کی مجلس ہے تو سجدے کے حوالے سجدے کی بات ہے تو پھر جو سجدہ کرے گا اس کے فضائل ہوں گے جو نہیں کرتا ہوگا اس کے لئے دشماری ہوگی اور پھر جو غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہوگا اس کے لئے بھی مشکل ہوگی سجدہ تو صرف ایک ذات کو ہے اور وہ وقت حول شریک ہے کسی اور سجدہ جائز نہیں ہے تو اب جو ہے وہ ساجدین کی بات ہے سیدر ساجدین کی تو اللہ سبحانو تعالی پاک کلام میں فرما رہا ہے جس کی ورنٹی لیتا ہے یہ وہ متقین یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے کس کے لئے متقیوں کے لئے متقیوں کے لئے ہدایت ہے کون کتاب تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ان احباب سے جن ہونے رسول جب فرما رہے ان اتار 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 فی مت چھوڑ کے جا رہا ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اترت اہل بیت ہے تو انہوں نے کیا کہا حسبونا کتاب اللہ صدد صاحب میں جملے ارض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ بیدار رہے تو آگے بھی میں چلوں گا نہیں تو ختم اللہ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مباحلہ تو سنتے رہتے ہیں سنتے ہیں مباحلہ سنتے رہتے ہیں اور مباحلہ کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے تم اپنوں کو لے کر آتے بیٹوں کو لے رہا ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں رسول قرآن پڑھ پڑھ سنا رہا رسول قرآن پڑھ پڑھ سنا رہا ہے تو اس وقت قرآن کافی نہیں ہوا رسول زندگی میں حجی صاحب قرآن پڑھ پڑھ سنا رہا ہے تو قرآن کافی نہیں ہوا اسی لئے اللہ نے کہا نکل تعالو کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹے لے کراتے تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ تعالو نہ دو ابناء نہ ابناء ساکچی صاحب تم اپنے بیٹوں کو پکارو ہم اپنے بیٹوں کو پکاریں جملہ پھر مجھے یاد آگیا تم اپنے بیٹوں کو پکارو ہم اپنے بیٹوں کو پکاریں جب ہم پکارتے ہیں نعرے حیدری لگاتے ہیں تو یہ بھی تو ایک پکار ہے نا تو وہاں پر بھی رسول مدد کے لئے منگ بلا رہے تھے نا تو وہاں پر بیٹوں کو بلایا مدد کے لئے یہاں آج ہم بلا لیتے ہیں مدد کے لئے تو یہ شرک نہیں ہے مدد نہیں ہے سنت رسول ہے تو قرآن کہاں ہی نا ہوا نا تو اسی لئے اللہ نے کہا کہ بلاو اپنے بیٹوں کو ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تو اگر قرآن اس وقت کافی ہو جاتا تو رسول کو بلانے کی ضرورت نہ پڑتا جملے صرف کرنے جا رہا ہوں صاحبان سٹوک کی خدمت میں کہ اگر اس وقت قرآن کافی ہو جاتا زندہ ہے رسول وجود ہے رسول پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہے رسول لوگ جاگتے بھی ہیں یہ رسول ماہی اند کوانی ہوا کا مصداق ہے رسول پڑھ پڑھ سنا رہا پھر بھی ضرورت پڑھ گی جب چودہ سو سال پہلے رسول کی زندگی میں قرآن کافی نہ ہوا تو چودہ سو سال کے بعد قرآن کافی کیسے ہو سکتا باتوں سے باتیں نکلاتی ہے اور بندہ ادر ادر ہو جاتا ہے آؤں انشاءاللہ کہ اس وقت رسول کی زندگی میں قرآن کافی میں اور پھر رسول نے بلایا کس لوگ اور بھی بہت ہیں کبھی کبھی دشمن بھی فضائی آل محمد نہ چاہتے ہوئے بھی بیان کر دیتا اب کس کے لیے بلایا کیا ہے مباحلہ کے لیے مباحلہ کسے تو کیا کریں گے لانت کریں گے جھوٹوں کے اوپر کس کو لانت کریں گے جھوٹوں کے اوپر تو لے کر کس کو جا رہے ہیں علی کو حسن کو حسین کو فاطمہ کو اپنے ہاتھ کو لے کے جا رہے ہیں تو مدینہ میں اور کو مسلمان نہیں تھا دشمن کہتا ہے مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ رسول ان کو اس لیے لے کر گئے کہ جو مباحلہ تھا وہ کازبین جھوٹوں کے ساتھ تھا تو ان کے سوا کوئی اور سچا نہیں تھا سچا نہیں تھا تو اب میں کہتا ہوں ازواج کو بھی ناشم کرنے والوں بیٹیاں بھی بنانے والوں اگر ازواج اتھی تو ازواج کو لے کر جاتے اگر اور کوئی بیٹی ہوتی تو بیٹی کو بھی لے کر جاتے اگر کوئی زوجہ ہوتی اس قابل تو اس کو بھی لے کر جاتے اور اگر کوئی فاطمہ کے علامہ بیٹی ہوتی تو لے کر جاتے تو ان کو لے کر اس لیے کہ کیوں مباحلہ تھا جھوٹوں کا اور سچوں اور میں سلام کرتا ہوں اور آپ بھی کریں ان یہ یہودی اور نصارہ کہ جب وہ یہ لے کر آئے نا بیتارس نہیں کروایا یا رسول میں کہ یہ کون ہے کاروان چلا ہے تو راہب پڑا دے کر کہتا ہے کہ میں ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں کہ جو نبی آج لے کر ساتھا رہے یہ عام چہرے نہیں ہیں یہ عام چہرے نہیں ہیں اگر اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہن جائیں تو سلام ہیں ان کو جن کا تعالف سن کے بتا رہا ہے کہ فاطمہ میرے جگہ کا ٹکڑا ہے اپنے دوش پہ سوان کر کے بتا رہا ہے اور علی کو بستر پہ لٹھا کر بتا رہا ہے بستر پہ لٹھا کے سمجھا رہا ہے زبان جسا جسا کے بتا رہا ہے امام حسین صلی اللہ سلام کا واقعہ ہم بیان کرتے ہیں آپ لوگ سنتے ہیں ذاکرین علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ سلام خطبہ دے رہی تھے اور خطبہ دیتے دیتے امام حسین صلی اللہ مسجد میں داخل ہوئے اور ابا میں پہو اٹکا اور مولا جو گر گر چاہیے میرا بھانجا یہاں پر ہے وہ اگر چلتا ہوا چلا آئے اور وہ گر جائے تو آپ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے اس میں کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی آپ لوگ خود جو ہیں کیوں اٹھتے ہیں ہم اٹھیں ہم آپ کے بچے کوئی سمال لیتے ہیں کوئی بات نہیں تو وہاں پر بھی لوگ اٹھے ہوں گی اگر اور کچھ نہیں تو بزار اور میسم اور کمبر تو تھے میں جانے جانا چاہتا ہوں آپ وہ لوگ تو اٹھتے نا لیکن رسول اٹھ کر گئے یہ بتانے کے لیے کہ حسین کی عظمت کیا ہے ادھر دین کا گام ہو رہا ہے اللہ کا خطبہ ہو رہا ہے اللہ کی سلام اور حمد ہو رہی ہے اس کو روک کر نبی گئے اور حسین کو اٹھایا اور بٹھایا بھی کہا جہاں خود بیٹھے تھے مولا آپ اپنی بغل میں رائٹ سائٹ پہ بٹھا لیتے یا دائی سائٹ پہ بٹھا لیتے اپنی گھر پہ بٹھا لیتے یہ اپنی جگہ پہ کیوں بٹھا رہے ہیں رسول فرمانا یہ چاہتے ہے کہ دیکھو رسول کا جہا نشین رسول کی مسجد پہ رسول کا جہا نشین ہی بیٹھ سکتا ہے اب جہا نشین سے مجھے یاد آیا کہ جہا اور نشین میں کہا نا باتوں سے بات نہیں جہا نشین کسے کہتے جو جہا جہا کا مطلب جہا نشین کا مطلب بیٹھنے ہو تو جو قابل ہوں گا وہی بیٹھے گا جگہ ہے اب سبتر صاحب کا گیاریج ہے ان کا آفیس ہے ان کے آفیس میں وہی بندہ بیٹھے گا کہ جو آفیس کی باتیں جانتا اب میں نہیں جانتا اب میں وہاں چلا گیا میں وہاں بیٹھ گیا تو کیا میرے اس پرسی پہ بیٹھ جانے سے میں مالک بن جاؤں گا میں قابل بن جاؤں تو جو کی فرمانے میں کہا لے جانا چاہ میں سفتر صاحب کی پرسی پہ بیٹھ جانے سے قابل نہیں بنوں نہیں بنوں نہیں پہنچے آپ بابا میرے اندر قابلیت نہیں میں کرسی پہ بیٹھ کیا سفتر صاحب کی آف اس میں تو وہ کرسی مجھے قابل نہیں بنائے گی اب کوئی بھی کرسی رسول کے اوپر آگر بیٹھ جائے گا وہ قابل نہیں بنے اور اگر سفتر صاحب کا خط موجود ہے یا ان کا کوئی جانشین موجود ہے وہ اگر کھڑا بھی ہے تو جانشین ہے اگر کھڑا بھی ہے تو جانشین ہے سیکسیسر ہے اس کو کرسی کی ضرورت نہیں ہے کرسی کو اس کی ضرورت ہے اس کو کرسی کی ضرورت نہیں ہے تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں وہاں پہنچ گیا تو اب کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی گاڑی بات بات کر میں آ گیا تو میں نے اس کو ڈانٹ دیا جو مجھے آتا ہی نہیں ہے اچھا وہ بندہ اگر کہے کہ بابا یہ تو کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا تو یہ جو ہے مجھے کیا پتہ یہ اہل ہے کے نہیں اور اتنے میں جو اہل تھا وہ آ گیا ہمارے زنگرے میں جو اہل تھا جو capable تھا وہ آ گیا اس نے بات کی یا اس نے جو رکھا دیکھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس کا یہ کام ہونے والا یہ کام کروا دو اور جو جانتا تھا اس نے بتا دیا اب کرسی کے اوپر بیٹھا نہیں ہے تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے نا کہ جو سبتر صاحب کے گیالت میں جائیں تو یہ دیکھیں کہ یہ بندہ غصہ کر رہا ہے کیا اس کے اہلیت ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا تو مسلمانوں کو بھی چاہیے تھے نا کہ وہ دیکھتے کہ یہ اہل ہے کہ نہیں جانشین جس کے اوپر وارث بیٹھ ہے تو حضور علیہ السلام نے امیہ حسین کو وہاں پر بٹھا کر یہ بتایا کہ یہی میرا وارث ہے جو میری مسلط کے اوپر بیٹھ سکتا ہے اور یہ سوازے کر دیا کہ جو بھی میری مسلط کے اوپر ان کے بغیر بیٹھے گا وہ غاصب تو ہو سکتا ہے وارث نہیں ہو سکتا تو جب چودہ سو سال پہلے قرآن کاشی نہیں ہوا تو آج یہی بجا ہے کہ ان کے چار امام ہیں چاروں میں تفرق چاروں میں فتنہ چاروں میں سپریشن چاروں میں اختلاف ہمارے بارہ ہمارے بارہ ہیں مگر علی سے لے کر مہدی تک کسی میں اختلاف نہیں اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے جو دیا وہ گھر سے لیا جو دوسروں نے باہر سے لیا اور جو باہر والے تھے انہوں نے ان سے نہیں لیا اور یہ پھر مثال جو ہے وہ آگے کہ کسی گھر میں گھر میں چلا جا تو مجھے بات فون کے بارے میں پوچھنا پڑے گا مجھے بیگوں کے بارے میں پوچھنا پڑے گا کچن کس طرف ہے لیڈیز کس طرف میں جا سکتا ہوں کس طرف نہیں آ سکتا ہوگا نا اور اگر میں کسی کے گھر میں جاؤ اور کوئی اور آ جائے اور وہ مجھ سے پوچھے تو میں تو نہیں بتا سکتا میں نہیں بتا سکتا اگر اتنے میں کوئی اور بچہ ہی گھر کا آ جائے تو اس بچے سے پوچھے تو وہ بچہ فوراں بتا دے گا کہ لیڈیز کہا بیٹھی ہے کہا کجن ہے اس سے واضح نہیں آپ کی حدم میں آز کر سکتا اس سے وزاہ زیادہ نہیں ہو سکتا بچہ جو ہے گھر کا ہے اس کی آنکھوں کے اندر سامنے ہر پکچر ہے وہ یہ بتا سکتا ہے کہ کہاں پر باتروم ہے کہاں پر ٹوائلٹ ہے بھی یہی ہے کہ جب رسول دے کر جا رہے ہیں جنہوں نے لیا نہ بہر والوں سے ان کے اندر کوئی تفرقہ نہیں ہے جنہوں نے لیا نہ بہر والوں سے ان کے اندر تفرقہ ہے مگر افسوس یہ ہے کہ آپ کو ان بارہ اور چودہ کے ماننے والوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے بات چھانا آپ کو اچھی نہ لگا تفرقہ کی کوشش کی جا رہی ہے ازاداری کے نام کی اوپر ہماری ذمہ داری ہے ہم بیان کریں آج ماشاء اللہ ساکر صاحب نے پڑھا سننے میں سرور آیا انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی حق محمد دشوار نہیں ہے دکت نہیں ہے پریشانی نہیں ہے جب ہم خود فضائل آل محمد بیان کرتے ہیں تو ہمیں سننے میں کوئی دشواری نہیں ہے لیکن ذمہ داری کے ساتھ وہ بیان کیے جائیں ماشاءاللہ اللہ اللہ کی دعفیق میں اضافہ فرمائے حق بیانی کی جائیں جو بھی ممبر کا تقاضہ ہے وہ پورا کی اور میں یہ توقع رکھتا ہوں اور امید رکھتا ہوں اور یہ یقین بھی رکھتا ہوں کہ وہ ایسے ہی کر کے ہوں گے جہاں جہاں جاتے ہوں کیونکہ یہ ذاکر بہت بڑا اعزاز ہے ذکر آل محمد علیہ السلام ہر کوئی بندہ اس میں اوپر نہیں آسکتا بڑے بڑے پیسے والے ہیں لوگ نہیں آسکتے آپ وہی سکتا ہے جس کو ذہرہ نوکری لگاتی ہے ہمیں اس نوکری کا بھرم رکھنا چاہیے اور ہر کے نوکری ادار کرنا چاہیے مجلس مجلس مجمع کے مطابق نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ مجمع کو مجلس کسی کا محتاج نہیں اور یہ کوئی نہ سمجھے میری باتیں درطان سو جاتی یہ کوئی نہ سمجھے لیکن حقیقت ہے میں پیار تھے آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں گھسہ نہیں کر یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ عزاداری میری وجہ سے ہے میں نہ رہوں تو عزاداری ہوگی آج نہیں آتا تو ناظر بھائی کسی کو نہیں بھولاتے بھولا لیتے ذکر تو ہوتا تھا جو لوگ نہیں آئے ہیں اب آگے ہیں تو اور تو اور اگر کوئی نہ ہو انسان نہ ہو حیوان نہ ہو کوئی بھی نہ ہو ملائکہ 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 میں شک آتے رہے ایک دفعہ پھر درود پڑے محمد اللہ ملائکہ نعرہ ملائکہ اللہ ملائکہ نعرہ رسال اللہ ملائکہ حیوان 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 جنگت سے ملائکہ آتے ہیں ہم لوگوں کو ازاداری کی اہمیت نہیں پتا ہے اگر ہمیں ازاداری کی اہمیت پتا چل جائیں تو ہم مہراج پہ بہن جائیں یہ نعمت خدا کسی کو نہیں دیئے ایسے فرم کو دیئے ہیں مگر ہمیں ارزش نہیں ہے ہمیں اہمیت نہیں ہے بابا دیکھیں باپ مر جائے مجلس حسین بیٹا مر جائے مجلس حسین بہن مر جائے مجلس حسین اللہ نعمت دے دے چشن حسین ہر چیز اس کے لئے ہمارے پاس چشن بھی حسین مجلس بھی حسین اور یہ ارش یہ فرش فرش نہیں ہے یہ فرش تو ارش والوں کو تمنا رکھتے ہیں اس ارش کی اس فرش کی تو ارش والے تمنا رکھتے ہیں مگر ہمیں اہمیت نہیں ہے ملائکہ جب مجلس ہوتی ہے نا تو آتے ہیں جب چلے جاتے ہیں تو جنت کے ملائکہ پوچھتے ہیں یا یہاں ہے اس لئے کہ ہمیں آپ کے ودن سے خوشبو آ رہی ہے جو جنت میں ہمیں میسر نہیں جو جنت میں میسر نہیں تو ملائکہ کہتے ہیں کنہا فی عزہ حسین ہم حسین کی عزہ میں تھے ہم حسین کی مجلس میں تھے وہ ملائکہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اس مجلس میں لے چلو وہ ملائکہ کہیں گے کہ نہیں وہ مجلس تو ختم ہو چکی ہے فرش بچھتی ہے وہ سمٹ چکا ہے اس راہ کے اوپر ان ملائکہ کو اس جگہ کے اوپر لے کر آیا جاتا ہے اور وہ ملائکہ دیکھتے ہیں فرش تو باقی نہیں ہے مگر آثار باقی رہتے ہیں اور یہ حوالہ میں نے آپ کو پڑھا ہے کتابِ جنابی المودہ اس کتاب سے یہ مجلسِ ازا ہماری جان ہے اور امامِ خمینی رحمت اللہ علیہ وہ یہ کہاں کرتے تھے ہمیں جو کچھ ملہ ہے ازاداری سے ملہ یہ جو اسلام کی بقا ہے نا یہ ازاداری کی وجہ سے اور پھر وہ فرماتے تھے کہ اسلام جیسی تو جو چاہتا ہوں میں مزرگان سے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اسلام کی بقا کے لیے اگر حسین جیسی شخصیت کو قربان کیا جائے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کتنا بلند ہے اسلام کتنا بلند ہے تو حسین علیہ السلام کی ازاداری ہے میں وقت تھوڑا زیادہ لے لوں گا کیونکہ مجھے بیٹس میں بھی کافی پڑا ہے اور اب اس انتظار کا جو ہے وہ میں انشاءاللہ گبرائنے جلدی ختم کرتا ہوں ازاداری امام حسین حسین ایڈیکیٹس کے ساتھ کہ ازاداری 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 میں جب ہم آتے ہیں تو ہمارے ایڈیکیٹس ہونے چاہیے جب بارگاہِ خدا میں ہم جاتے ہیں مسجد میں مسجد میں ہم جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں لباس فاک ہو لباس صاف ہو خوشبو لگی ہوئی ہو دل صاف ہو دل صاف ہو اخلاق اچھا ہو بارگاہِ الٰہی میں پہنچے ہیں زیادہ امچی آواز نہیں کرو چاہیے فیر نہیں پھیلانے چاہیے اس لئے کہ اللہ کا گھر ہے تو حسین کے گھر میں جب آتے ہیں تو اخلاق اچھا ہو لباس اچھا ہو دل میں صفائی ہو اور جس دل میں صفائی نہیں ہوں تو مجلس میں اگر آ جائے اور صفائی کیے بغیر چلا جائے وہ مجلس میں نہیں آیا اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہمار کے ساتھ دل مولا حریم مولا حریم مولا شریب مولی فلق مولا حریم مولا حریم مولا ہائے ہائے مہاری مشاء اللہ مشاء اللہ مشاء اللہ جو حرمائی آتا ہے مشاء اللہ جا کہنا یہ فرشی اعزا کے اوپر اگر کوئی بندہ آتا ہے فرشی اعزا کا مطلب ہی ہے انقلاب اور وہ انقلاب اچھائی کی طرف ہونا چاہیے برائی کی طرف نہیں ہونا چاہیے مجلس سے بھی اہم کام اہل بیت اہم کام خدا و متعال و فرامین اہل بیت علیہ السلام بیان ہونے چاہیے اور ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے نہ عزاداری حسین سے جدا ہے اور نہ حسین عزاداری سے جدا ہے کتنا اچھا ہم جا رہے تھے نماز بھی پڑھتے تھے عزاداری بھی کرتے تھے مگر اب جو ہے وہ کیا ہے یہ نمازی ہے یہ عزادار ہے یہ علم ہے یہ مکسر ہے یہ مکسر ہے یہ عزادار ہے بابا جہاں پر عزاداری ہے وہاں پر حسینیت ہے جہاں پر حسینیت ہے وہاں پر نماز ہے اور جہاں پر نماز ہے وہاں پر حسینیت ہے اور جہاں پر حسینیت ہے وہاں پر عزاداری ہے تو جو آپ کو یہاں سے دیوائیڈ کرنے کی کوشش کریں آپ بہتر جانتے ہیں کہ آگے کیا کرنا چاہیے یہ فتوے گروہ نے ہمیں دیوائیڈ کر دیا ہے اور ایک اچھا یعنی آپ لوگوں کے لئے تو حضور نے دعا فرمائی ہے حدیث اکیساں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں کیا حدیث اکیساں پڑھتے ہیں رسول دعا فرماتے ہیں کہ اے علی جب تیرے چاہنے والے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں کچھ بھی نہ کریں کچھ بھی نہ بیام کریں کچھ بھی ذکر نہ کریں جب تیرے چاہنے والے ایک جگہ کو پر جمع کر دیتے ہیں ہو جاتے ہیں جب تک اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہ کر دے ان کی پریشانیوں کو دور نہ کر دے ان کی مشکلات کو حل نہ کر دے تک تک وہ بندے وہاں سے اٹھتے ہی نہیں ہیں ماشاء اللہ کی بہت صاحب آپ لوگوں کے لئے تو اتنی عزاز ہے اور پھر اس سے اوپر آپ لوگ دعائے جناب زہرہ ہیں اگر زہرہ نے دعا کی ہے تو آپ لوگوں کے لئے کی نہیں تو جب دعائے زہرہ ہیں بارہ کو ماننے والے ہیں علی و علی اللہ پڑھنے والے ہیں تو پھر ہمارے اندر یہ اختلاف کیوں ہے اختلاف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم ان کو فولو کرتے ہیں جو علم نہیں رکھتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جب علم قسوٹی ہے ہمارے سبحان اللہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہیں نہیں نہیں ہے نا برابر تو یہ ہمارا ممبر کتنا مظلوم ہے نہیں تو تو فرمائی آپ نے یہ ہمارا ممبر کتنا مظلوم ہے کہ اس ممبر کے اوپر جوہلا آ کر بیٹھ کر خطاب کریں اور علماء کی توہین کریں منابر کے اوپر آج کل یہ ہو رہا ہے بے شک اور علماء سے اگر دور ہو جائے تو امام زمانہ سے دور ہو جائے گا بندہ اور اگر امام زمانہ سے دور ہو گیا تو رجز میں آ جائے گا تو وہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ نے اہل بیت سے رجز کو دور رکھا ہے تو جہل رجز ہے اکررسی رجز ہے جہالت رجز ہے تو جہاں پر جہالت آ جائے وہاں پر ایگلیبیٹ نہیں آتے ہیں پھر حملہ کہتے رہے ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں میں آپ کی خدمت میں نو دا سال یہاں رہا تو یہ میں نے شاید کئی دفعہ آپ کی خدمت میں پڑھا ہو بلند تو پس سے جھک کر خیر ملتا ہے تو جھکے پس سے خیر ملتا ہے مزہ تو جب ہے کہ زمین اٹھ کے آسمان سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں علی کا ماننے والا ہوں مزہ کب آئے گا کہ جب علی کہیں گے سلمان و من احلل جب رسول کہیں گے سلمان و من احلل بھئی جب علی کہیں گے کمبر میرے بیٹا ہے اور جب فاطمہ کہیں گے فیضہ میری کنیز نہیں بہن ہے جب حسنین کہیں گے فیضہ ہماری کنیز نہیں نانی ہے ماشاءاللہ ہائے 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 میں نے بڑا جملہ کہتی آپ کی خدمت میں کہ فیضہ کنیز کو حسنین نانی کہتے ہیں وہ کہیں پر اور بھی نانیاں ہیں ان کو تو نانی نہیں بنا ماشاءاللہ 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 ساجدین میں سے ہو جاؤ ساجدین میں سے اللہ کہتا ہے ہو جاؤ ساجدین میں سے تو معلوم ہوا کہ رسول کے ساتھ کچھ اور ساجدین ہیں کچھ اور ساجدین ہیں وہ کون ساجدین ہیں کہ جو رسول کو اللہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ مگر مسلمان کہتا ہے کہ اور کوئی ساجد ہی نہیں تھا مسلمان کہتے ہیں کہ جو ہیں وہ حضرت رسول کے والد بھی کافر تھے معاذ اللہ نقل کفر کفر نہیں ہوتا ہے چچا بھی کافر تھے تو اگر وہ کافر تھے تو ساجدین کون تھے ماشاءاللہ ساجدین کون تھے تو ساجدین وہی تھے جن کی آگوش میں رسول پلے ہیں اور رسول بھی کن کی آگوش میں پلے ہیں رسول ان کی آگوش میں دو ہی تو دنیا میں آئے ہیں دو ہی گودے تو دنیا میں آئے ہیں ایک گود رسول کی ہے ایک گود ابو زمیاد کی ہے ایک گود میں نبی بنا علی بنا ولی بنا ایک میں جو ہے وہ معاویہ اور یزید بنا تو کون سی گود متبرک ہوئی جہاں پر نبی اور علی بنے ہیں تو جہاں کی گود کا یہ اثر ہے کہ جس گود میں بچہ اگر آتا ہے تو وہ عام نہیں رہتا یا نبی بنتا ہے یا ولی بنتا ہے کون ہو وکم منت ساجدین اور ساجدین میں سے ہو جاؤ اور پھر آگے میں وقت زیادہ ہو گیا ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی باق کلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں میں نے دیکھے گیارہ ستارے گیارہ ستارے دیکھیں کیا دیکھیں لی یا سجدہ یا ساجدین میرے لئے سجدہ کر رہے ہیں کس کو سجدہ کر رہے ہیں حضرت یوسف کو تو یہ ساجدین صرف انسان میں نہیں ہے آسمان کی مخلوق بھی ساجدین ہیں میں جہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اللہ کرے میں آپ کو پہنچا دوں آپ کا جو ہے وہ ٹائم زیادہ لے گی اس لئے آپ تھوڑے سس بھی ہو گئے ہیں اور مجھے بھی طاقت نہیں رہی ہے کہ ساجدین وہ سجدہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو جو چیز سجدہ کر رہے ہیں وہ ساجدین ہو گی اور کوکب کسے کہتے ہیں جو آسمان کے اوپر ٹمٹمائے اسے کہتے ہیں کوکب اسے کیا کہتے ہیں کوکب اور وہ ہیں ساجد ساجدین اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آسمانوں کو مزین کیا ڈیکوریٹ کیا کوکب کے ساتھ تاکہ یہ زمین والوں کے لئے ایک منظر کشش ہو جائے کشش کا منظر ہو جائے اٹریکٹیو ہو جائے کس کے لئے زمین والوں کے لئے بنایا کیوں اس لئے کہ اگر نہیں بنائے تو دنیا بورنگ لگے گا تو جو دنیا بغیر ستاروں کے بورنگ لگتی ہے وہی دنیا کے ستارے بغیر ساجدین سجدہ ساجدین کے بغیر ادھورے ہیں بغیر سجدہ ساجدین کے ادھورے ہیں اور یہ سجدہ ساجدین انشاءاللہ کل یا آج شام کو ان کے جو ہیں غور فضائل بیان کیے جائے گے اب تھوڑے سے مسائل بھی پڑھنے گے لیکن تھوڑا سا امام سجدہ ساجدین کے جو فرامین ہیں جو وہ خطبہ یا وہ کلام جو امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں مشاءاللہ یزید کے دربار میں یزید کا وہ خریدہ ہوا مدہ جس نے یزید کی تعریف تو جب وہ کہہ چکا نا تو امام سجد اس کو فرماتے ہیں ایوہل خاتب ایوہل خاتب یہ کبھی آپ میں نہیں سنا ہوگا ایوہل خاتب خطیب تو سنا ہوگا سب سے پھائی خطیب میں بھی خطیب ہوں میں کوشش کرتا ہوں خطابت کروں نہیں کر سنا ماشاءاللہ زاکر اہلِ بیت خطیب ہے اور جو بھی یہاں پر آتا ہے وہ خطیب ہے خطیب کا مطلب ہے دوام کونٹینیوسلی خطابت کرتا رہتا ہے خاتب کا مطلب ہے کہ جس نے آج ہی کی ہے کل نہیں کرے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ جی جس نے آج کی ہے وہ کچھ دنوں کے بعد بھی ہی کرے گا اور یہ جملہ میرے اساتیزہ فرماتے ہیں مستاد محترم صحابہ سندرالوی صاحب کہ یہ جملہ کسی اور امام نے کبھی استعمال نہیں کیا امام ذہن العابدین نے ہی کیا پہلی اور آخری بار ہی کیا یہ ان کی تحقیق آپ کی حدمت میں ایوہال خاطب وہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا کہ یہ اس کو خاطب کیوں کہا خاطب اس لیے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ گنگا ہو گیا تھا تو امام وہ ہے کہ جو آنے والے حالات کا علم رکھتا ہے آنے والے حالات کے دو علم رکھیں اسے ہم امام کہتے ہیں اور وہ ہی امام ہوتا ہے ایوہال خاطب جانتے تھے کہ آج تو کر رہا ہے لیکن اب وہ نہیں کرے گا اس کو خطاب کر کے کہا تم نے ہمیں ٹائم تو دیا ہے مگر ہم تم کو بتاتے ہیں کہ ہمارے فضائل کیا ہے اُعْتِینِ سِتَّ سِتَّن وَفُضِلْنَا بِسَبْعِ ہمیں چھے چیزوں سے نوازہ گیا ہے اللہ کی طرف سے چھے چیزیں ہمیں دینی ہیں اور چھے چیزیں ہمارے اوپر فضل کیا گیا ہے سات چیزوں کا فضل کیا گیا ہے تو وہ چھے چیزیں کیا ہے جو ہمارے اوپر اللہ نے محربانی کی لے مشاء اللہ اُعْتِینَ الْعِلْمَ ہمیں اللہ نے علم دیا ہے ہمیں فرما رہے ہیں امام ظن العابدین فرما رہے ہیں فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں اہلِ بیت کو عیم دیا ہے تمہارے پاس رہے وہ معلومات ہیں مشاء اللہ کبنا روائی معلومات ہیں معلومات ہونا اور بات ہے علم ہونا اور بات ہے معلومات کرنا جگہ جگہ جانا پڑتا ہے مگر علم جو ان کا علم ہے وہ علم لدنی علم ہے سلونی سلونی کب نے اندف کلونی کے مالک کے بیٹے کا علم ہے وہ کہتا ہے کہتا ہے اباں اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے والحلم اللہ نے ہمیں حلم دیا ہے حلم یہ نہیں برداشت دی ہے سبر دیا ہے حضرت عیوب کا سبر بہت زیادہ بتایا جاتا ہے اور اس کو منشن کیا جاتا ہے مگر سید سجاد کا سبر ان سے کیس جانا بیماری کے اوپر سبر کرنا اور بات ہے بازاروں میں کھپنوں کو لے کر جانا یہ سبر کرنا اور بات ہے او دینیلس حلم وال فساہہ ہمیں فساہت دی گئی والسماہہ اور ہمیں سماہت دی گئی اور یہ سماہت جو ہے وہ اوستاد کر رہے ہیں کہ بڑا عجیب مجھے لگا کہ یہ سماہت کیا ہے یہ سماہت جو عرب میں رہتے ہیں عربی لائی میں جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے سب سے بھائی سماہت کیا ہے سماہت شیخ سماہت اخ سماہت سید سماہت انکل سماہت استاہ سماہت المجتہید آیت اللہ مرجع سماہت امام امام فرماتے ہیں یہ لفظ سماہت جو ہے یہ صرف یعنی جناب جسے آپ جناب کہتے ہیں آج کل تو عام ہوگیا نا ہر کو یہ ہے رہ گھر نہ توی خیرہ جناب ہوگیا ہے حضرت بھی ہوگیا ہے لیکن کبھی ان معنی کے جو ہے وہ شاہدی دو معنی لیے جاتے ہیں ایک ٹونٹنگ کے اندر بھی جو ہے وہ معنی لیے دوسرو جو بہت زیادہ تیز ہوتا ہے جو بہت زیادہ منافق ہوتا ہے اس کے لئے بھی حضرت استعمال اور اگر ہم کسی غیر کے لیے حضرت استعمال کرتے ہیں نا تو اسی رمزے رمزے میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ کہ وہ حضرت نہیں ہے کہ جو حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام یہ وہ حضرت ہیں کہ جنہوں نے ان کو تکلیفیں پہنچ جائی تو اس ہمیں سمجھ کی بات ہے تو سماحہ چلا تو امام فرماتے ہیں یہ لفظ سماحہ جو ہیں یہ صرف ہم اہلِ پیت کے لیے ہیں کہ ہمارے لیے استعمال ہو یا اس کے لیے استعمال ہو جو ہمارا ہو جو ہمارا ہو اس کے لیے استعمال ہو والشجاہ اور ہمارے اللہ نے شجاعت بھی ہے اور ایک چیز آپ لوگوں کو امام نے یاد فرمایا ہے مومنین کو والمحبت فی قلوب المومنین ہماری محبت مومنین کے دلوں میں اللہ نے نافذ کر دی اس کی محمد اہلِ پیت کی محمد اللہ نے آپ کے دلوں میں نافذ کر دی ہے تو کیا ہوا ہمیں علم دیا ہمیں علم دیا ہلم دیا اور فساہتی و سماحات و شجاعت والمحبت فی قلوب المومنین اب آگے امام فرماتے ہیں یہ تو چھے ہمیں اللہ نے دی ہے اب جو ساتھ فضیلتیں ان کو ذرا سنیئے ماشاءاللہ و من النبی المختار یہ نبی المختار ہم میں سے ہے کہ تم میں سے یزید میں سے یا ہمارے میں سے پانتن باگ یعنی اہلِ بیت اللہ مصرحہ تو نبی المختار کہاں سے آپ کی دو جو آنے رہی ہے میری طرف ساتھ ماشاءاللہ و من النبی المختار اور یہ جملہ میں اشارہ کروں گا آپ لوگوں کو پہنچنا چاہیے جیسے میں نے کہا نا حضرت تو یہاں پر آپ پہنچے گا عرفان بھائی بھی آگئے و من النبی المختار یزید کے دربار میں معصوم امام نے فرما دیا و من الصدیق ہم میں سے ہی صدیق ہے جو ہمارے مقابل آئے گا وہ کذیب تو ہو سکتا ہے صدیق نہیں ہو سکتا اور اسی کے باپ کے ساہوں نے علی نے کہا تھا و من النبی و من کم الکذاب ہمارے میں سے نبی ہے تم میں سے قاذب ہے اب یہ ہم میں سے ہے اور جو تم میں ہیں معاویہ کے سامنے کہا تھا جھوٹا ہے تو اس کا پوتا بول رہا ہے من الصدیق منت تیار یہ تیار جو جنت میں اڑ رہا ہے یہ کسی غیر کی ملقیت میں اڑ رہا یہ ہماری ملکیت میں اڑ رہا ہے تو جو ہماری ملکیت میں اڑ رہا ہے تیار بھی تو ہمارا ہی ہے ہم میں سے ہی ہے وَمِنَا تَيَّاب اب سنیے اگر تو جو رہی تو میں پڑھوں گا نہیں تو چھوڑ دوں گا یہی پہ مصرح کیا جائیں وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهُ وَأَسَدَ رَسُولِ اللَّهُ غالب على قُلِ غالب علی ابن عبی طالب آلائے حیلی آلائے یہ اصد اللہ وَأَسَد رَسُولِ اللَّهُ یہ بھی ہم میں سے ہیں اب سنیئے سفتر ہوئے یہ مولا کے جملے وَمِنَّا خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یہ خیر و نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ہی ہم میں سے ہی ہیں ابھی آپ پڑھ رہے تھے کہ جو ہوا اور مریم جن کا مقابلہ جو ان کے مقابلے میں نہیں آسکتی ہیں یہ خیر و نِسَاء وہی ہیں کہ جن کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی کنیز نہیں آسکتی ہے یہ سب کی سردار ہیں بے شاید بے شاید اور یہ کیوں سردار نہ ہو بس میں نے دو جملے کرنے اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے وَمِنَّا سِيَدْاِ شَبَابِ اَحْلِ جَنَّةِ جنت کے جوانوں کے سردار بھی ہم میں سے ہی ہے اور ہم میں سے کیوں نہ ہو جن کی ماں پاک اور پاک آزا ہو ان کی گود کے پالے ہوئے امام ہی بنتے ہیں ان کی گود کے پالے ہوئے امام ہی بنتے ہیں وہ کسیدھا سنانے دے شایدی کہ جناب وہ حدیث کسا کا کہ تعرف ہوا سبزر بھائی کس سے جناب فاطمہ سے تعرف باپ کا بیٹے سے کبھی نہیں ہوا بیٹے کا تعرف ہوگا تو باپ کے ساتھ ہوگا بیوی کا تعرف ہوگا تو شوہر کے ذریعے ہوگا یہ واحد ایسی ہستی ہے کہ جن کا تعرف خدا انوکھے انداز میں کروا رہا ہے کیوں انداز میں کروا رہا ہے کہ فاطمہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے فاطمہ تو امال ابو ہے فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے ان کے تعرف کروا رہے ہیں اگر ماں کہہ دیا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ توہین ہوگی ہے میں رات میں انشاءاللہ گزارش کروں گا کہ یہ سجید سجاد کے ہم نے فضائل بیان کیے کچھ وہاں کے لیے بھی جھوڑے ہیں وہاں بھی گزارش کروں گا آپ لوگ تشریف آئیں لائیں گے انشاءاللہ تو مہربانی ہوگی تو فاطمہ کیوں امال ابی ہے ماں کسے کہتے ہیں مہربانی ہوگی مہربانی ہوگی مہربانی ہوگی مہربانی ہوگی مہربانی ہوگی در MU کا ہے مرکز ہے پورے گھر کا اولاد کا ماں کے اوپر سر دکھے تو ماں کچھ چاہیے ہو تو ماں جانا ہو تو ماں آنا ہو تو ماں تسکیم چاہیے تو ماں مشکل ہو تو ماں پریشان ہو تو ماں مرکز ہے سجس فیکشن کی جگہ ہے کون ماں تو اس رحمت اللہ العالمین نے کیوں فاطمہ کو کہا فاطمہ تو امو عبیر کیوں فرمایا اس لیے کہ رسول کو جب بھی سجس فیکشن چاہیے ہوتی فاطمہ جب بھی سکن چاہیے ہوتا فاطمہ جب بھی تکلیف ہوتی تو آرام کے لیے فاطمہ فاطمہ اس لیے جو ہے امو عبیر اور تعرف حدیث اکیسہ میں بھی اس لیے کیا گیا کہ فاطمہ مرکزی نکتہ ہے فاطمہ مرکزی نکتہ ہے کیسا مرکزی نکتہ ہے ہر بندے کی ٹرننگ پوائنٹ میٹنگ پوائنٹ فاطمہ ہے میں نے جملے عرض کر دیا پہنچے نہیں فاطمہ میٹنگ پوائنٹ ہے گیدرنگ پوائنٹ ہے یونیٹی پوائنٹ جس جگہ کے اوپر نبوت نبوت اور امامت کو نیکت ہوتی ہو اس مرکز کو فاطمہ جہاں پر نبوت اور امامت ملتی ہو کیسے ملتی ہے بھائی فاطمہ رسول کی بیٹی ہے اور کس کی زوجہ ہے علی کی تو اب علی بھی فاطمہ کی طرف رجوع کریں گے محمد بھی فاطمہ کی طرف رجوع کریں گے اور اب یہ آپ سن رہے ہیں کہ حسنین کی جو ہے وہ جنت ہی فاطمہ ہے اور فاطمہ اتنی بلند ہے اتنی عظیم ہے کہ ہر بیٹی جو ہے وہ باپ کے لیے رحمت شوہر کے لیے نصف ایمان کی زمانت بیٹوں کے لیے جنت تو جو فرمانے ہو بیٹوں کے لیے جنت مان جو کہ جنت اور تحت اقدام مان جنت جو ہے وہ مان کے قدموں کے نیچے ہے ہے کہ نہیں تو فاطمہ مان کتنی عظیم ہے اگر بیٹی بلی تو جو کائنات کا رحمت لیلالمین ہے جو کائنات کا رحمت لیلالمین ہے اس کے لیے رحمت جو کل ایمان ہے اس کی نشف ایمان اور جو جنت کے جوانان کے سلطان ہے ان کی جنت پھر فاطمہ کا مقام کون جانے کون سمجھ سکتا ہے یہ فاطمہ کا مقام تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو رسول کو دیکھے ہو رسول کو سمجھے ہو جس فاطمہ کے دروازے کے اوپر آئے تفہیر کی اجازت لے کر رسول داخل ہوتے ہو اس کا نام فاطمہ بہت خطابت کر دیا آپ کے خدمت میں پتہ نہیں میں نے کتنا زیادہ پڑھ دیا معذرت چاہتا ہوں خطابت اور آپ کو سلسل سننے کتابت میں کچھ ایتیکیز ہے کتابت میں کچھ تقاضے ہیں تقاضوں میں سے یہ تقاضہ ہے کہ جو ممبر پہ آتا ہے اب ہم جیسے طلبہ جو ہیں آپ لوگوں کی نظر ہوتی ہے یہ اس کا نباز کیس یہ میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں میں زید کے در ناگچہ ہے یہ باس اچھا ہونا چاہیے پاک ہوتے ہیں صاف ہوتے ہیں ہوتا ہے اس کے بعد ان تقاضوں میں سے ایک تقاظہ یہ ہے کہ خطیب کے ہاتھ کھلے ہوئے پھر تقاظہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ زبان سے سمجھائی جاتی ہیں کچھ گنایت سے سمجھائی جاتی ہیں اور گنایت کے لئے کبھی ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے کبھی آنکھوں کا استعمال ہوتا ہے کبھی گردن کا استعمال ہوتا ہے گردن بھی آزاد ہوئی جائے گردن بھی آزاد ہوئی جائے پھر تقاظوں میں سے یہ تقاظہ ہے آپ کے سامنے میں نے کتنی دفعہ پانی کا گھونٹ دیا اس لئے کہ مسلسل تقریر کرنے سے کتابت کرنے سے گلاف ہو جاتا ہے مگر میرا اور آپ کو مظلوم یوم کر بہا کے بعد پیاسا ہے اور جگہ جگہ جو ہے وہ تقریر کر رہا ہے اور لوگین کے دربار میں تقریر کر رہا ہے نہ ہاتھ آزاد ہے نہ گلا آزاد ہے اور نہ ہی لباس کا جو ہے وہ کوئی انتازہ ہے کہ کتنا مسکین ہے ہمارا راب کا مولا ہے جب کسی کے گھر میں فوق بھی ہو جاتی ہے تو وہ رسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بیٹا آ رہا ہے اس بیٹے سے میت کو ذرا سا دور کر دو اس لئے کہ ابھی ابھی بیٹا آیا ہے اس کو ایک دم غم لگے گا تو اس کو جھٹکا لگے گا یہ پرداش نہیں کر سکے گا میرا مظلوم مولا ایک میت نہیں مہتر لاشے دے گیا آ رہا ہے اج رکم علاللہ ایک جو ہے وہ میرے استاد کر رہے تھے کہ وہ کئی خطاب کر رہے تھے اور خطاب کرتے کرتے جو بانی تھے جن کے گھر میں خطاب ہو رہا تھا ان کے گھر کی کنیز جو ہے وہ دیڑی کے اندر آ گئی دہلیز کے اندر تو فوراں جب مالک کی پتہ چلا نا کہ وہ کنیز آ گئی ہے تو انہوں نے فوراں کہا کہ اس کنیز کو پرتے میں لے جاؤ اس کو پرتے میں لے جاؤ تو جب ایک کنیز کو پرتے میں لے جاتا جاتا ہے میرا مظلوم امام کتنا مظلوم تھا کہ جس کی بزینب جیسی پھپی ہو وہ درباروں میں بازاروں میں پھرائی جا رہی رہی ہو عجرکم علاللہ خدا کسی نمی لرولی شیخ ایغام آل محمد کے عجیزان اگرامی میں کہتا ہوں تاریخ کہتی ہے بزرگ ساتھیزہ کہتے ہیں میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا بزرگوار کہتے ہیں کہ کربلا میں کمر بھائیں ہر شہید کا ایک مقتل ہے پس ختم ہو گیا ہمیشہ یہ سے زیادہ پتہ نہیں چاہتے ہیں قاسب کا ایک مقتل ہے یہ حلق بات ہے کہ قاسب جب تک گھونے پہ تھا قاسب تھا مگر زید سے جب زمین پہ آیا تو قاسب نہیں تقصیب ہو گیا تھا یہ حلق بات ہے لیکن مقتل ایک تھا اصدر کا مقتل ایک تھا اب پاس کے باتو تو جدہ الگ الگ ہوئے مگر طبیہ ایک تھا مدبہ ایک تھا شاید آپ پہنچ گئے ہو اکبر کا مذبہ ایک تھا ایک دگا شہید ہو ایک دگا قدر میرا مولا امام حسین آپ کو بھی ایک ہی دگا شہید کیا گیا مگر آپ کا میرا سید سجاد جگہ جگہ شہید ہوتا ہے جگہ جگہ قدر ہوتا ہے سب سے پہلے قدر کب ہوا کہ جب خیاب میں حاک لگائی گئی اور جناب زینب السلام اللہ علیہ امام ایسے یہ دے یہ مادمی آگئے ہیں مادمی کا بہت بڑا مقام ہے یہ مادم ہماری اہل بیت کی تمنہ ہے ایک ادعاوی مسائب پڑھ رہا تھا اور مسائب پڑھتے پڑھتے اس نے جب مسائب پڑھ لیے تو اس مسائب پڑھنے والے ذاکر نے جب خواب میں سویا تھا تو بی بی زینب بی بی زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم نے میرے بچوں کا مسائب نہیں پڑھتے میں نے مسائب پڑھا کہ تم نے نہیں پڑھا کہ تم نے نہیں بتایا کہ میرا حسین کتنا مظلوم ہو گئے تھا اور اکبر کے گلے سے گلے جیسے برچی پیسے نکالے تھے اور یہ مادم حسین جب ہم کرتے ہیں تو یہی یزیدیت کے موں کے اوپر تماچہ لگتا ہے لیے سزاداری کو اور مادم کو سلامت رکھنا ہے اللہ داران امام حسین علیہ السلام سب سے پہلے روزی آشور امام حسین علیہ السلام زین علیہ السلام زین علیہ السلام کی پاس آگر کہتے ہیں بیٹا سید سجاد اب تو اپنی آنکھیں کھول جب کہانا آنکھیں کھول تو امام سید سجاد کہتے ہیں راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے جب دھندلی سے آنکھیں کھول لیتا تو مجھے دھندلا ہت میں ایسے محسوس ہوا کہ ایک زخمی پریندہ میرے اوپر کھڑا ہے میرے بابا کے زخم اتنی زیادہ تھے کہ جیسے ایک پریندہ ہوتا ہے نا زخمی پریندہ میرے اوپر آنکھیں کھڑا ہوا ہے میں نے جب اچھے طریقے سے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ بابا کھڑے ہیں بابا کہتے ہیں کہ سید سجاد میں تمہیں امانات امامت سپرد کرتے آیا ہوں میں توہے وہ میدان میں جانے آیا ہوں تو امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ بابا آپ لڑنے جا رہے ہیں اینہ اینہ امی الاباس بابا میرے چچاب باس کہاں ہیں میرے اونو محمد کہاں ہیں میرے قاسم کہاں ہیں جناب سید سجاد میں جب سوال کیے نا تو امام سجاد امام حسین علیہ السلام پہلے تو کہتے رہتے قد قتل قد قتل قد قتل مارے گے قتل ہوگے شہید ہوگے آخر میں امام فرماتے ہیں سید سجاد یہ جان لے کہ مردم میں یا دو بچا ہے یا میں بچا ہوں مردم میں یا دو بچا ہے یا میں بچا ہوں جب یہ کہا ہے امام حسین نے کہنے کے بعد امام سید سجاد خبی اممہ سے کہتے ہیں خبی اممہ مجھے ظاہرہ دیکھئے اور مجھے نیزہ دیجئے کہاں سید سجاد کیا کروگے کہاں خبی اممہ جوان بیٹا ہو اور بابا لڑھنے کے لئے چاہے یہ ہونے ہی سکتا امام حسین نے امام سید سجاد کو گلے سے لگایا کہاں سید سجاد تیرا جہاد بڑا ہے بیٹا کربلا میں شہید ہو جانا عرصان ہے مگر کربلا کے بعد بے ردہ بہنوں اور پھوپیوں کو دربدھر کچا کچا گلی گلی بازاروں میں شرابی کے درباروں میں لے جانا یہ سخت مرحلہ ہے اور سید سجاد کو جب یہ بچایا جب خیام میں آنگ لگائے گئی تو امامت کا پہلا پہلا سؤال آیا امام سید سجاد کی خدمت میں اور کرنے والی کون ہے وہ پھوپی ہے کہ جس کو سید سجاد ورماتے ہیں یا آماتی انتی آلواتن غیر ومعلمہ بھوپی اممہ آپ وہ آدمہ ہیں جس نے کسی معلم کے پاس نہیں پڑا وہ بھوپی آ کر پوچھتی ہے سید سجاد خیمے جلگے ہیں سید سجاد خیمے جلگے ہیں یہ بتاؤ کہ ہم جان بچائیں یا خیمے میں جل کر مر جائیں جناب سید سجاد اممہ جان بچانا واجب ہے اس لئے اپنی جان بچائیں ازاد آران امام سید سجاد خدا کسی غمین اور اللہ اسی ویغم آل محمد نے کتنا بڑا جگر ہے سید سجاد کا سید سجاد جو ہے وہ روایت میں ایک میں نے روایت سنی اور تو پڑھی کہ ایک صحابی ہے جن کو امام حسین بچپن کا دوست کہتے ہیں حبیب ابن مذاہر جس نیزے کے اوپر حبیب ابن مذاہر جو عزد دارا سننا ز 준비 جس نیزے کے اوپر حبیب ابن مذاہر jis ملعون کے پاس تھا اس کے پچھے ایک بچہ ڑھہ Ni جدھر جدھر وہ نیزہ جا رہا تھا ادھر ادھر وہ بچہ جا رہا تھا آخر میں دیکھا مجھے ہمے بڑی محنت کے ساتھ وہ نیزے سے اپنے بابا فتے سر اٹھا لیا سر اتار لیا جملے سننا سر اتار لیا سر اتار لے کے بعد بھاگتا ہوا امام سید سجاد کے قریب سے گزرا عزادارو اور کہتا جن کے بیٹے ہو ان کے باپ کا نانچہ نو کے سنہ پر نہیں رہتا ہم سید سجاد کے ہاتھوں میں ہت کریا ہے باپوں میں پیڑیا ہے عزادارو نے امام حسد ہم سید سجاد کا پرسہ دے لیا ہے جو ایک جگہ قتل نہیں ہوا جو جگہ جگہ قتل ہوا ہے جو جگہ جگہ شہید ہوا ہے آج ہم سید سجاد کا پرسہ دے لے آئے ہیں ان کے بیٹے کو میں کہوں گا اے مولا پانچھوئے امام محمد باکر ہم آپ کو اپنے بابا کا پرسہ دے لے آئے ہیں اور یہ عزادار ہیں یہ آپ کے بابا کا تابوت بھی اٹھائیے مگر ہائے سید سجاد آپ کے بابا کا کفر جو تسل جو ہے وہ بے گور و کفر پڑا رہا اور امام سید سجاد جب روانوں میں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے جناب زینب پوچھتی ہے سید سجاد اب کون سی مصیبت آئی ہے تو آنکھوں سے آنسو بہار آئے کابو بی امام جوان پیٹا ہو پیٹا ہو جوان اور پاہم کلاشا بے گور و کفر پڑا ہو اور بیٹے کے ہاتھوں رسیہ ہو گلے ہمیں دو کے خواستار ہو اور بیٹا اپنی بابا کو کچھ لوگا فرم نہ دے سکتا ہو ماتا میں حسین عبد حدی رسیاں یا سجاد پایاں زینب دے ہتی رسیاں گھڑیاں سجاد پایاں زینب دے ہتی رسیاں گھڑیاں سجاد پایاں زینب دے ہتی رسیاں گھڑیاں سجاد پایاں بازار شام آگے پتھراد بچ ہویاں زخم بطول جایاں زینب دے ہتی رسیاں گھڑیاں سجاد پایاں زینب دے ہتی رسیاں گھڑیاں سجاد پایاں زخمہ نے چور کی تا بیمار مہارینوں اپیاں دے راچو روکے کیویں بیڑ بازارینوں سیر کٹیاں ہورا تک کے رازی نواجہ مار ہائے غم دیاں سدایاں زینب دے ہتی رسیاں گھڑیاں سجاد پایاں زینب دے ہتی رسیاں گھڑیاں سجاد پایاں زینب دے ہتی رسیاں گھڑیاں سجاد پایاں سب کچھ لٹا کے عابد بڑھ کے دی شام رایاں زینب دے ہتی رسیاں سجاد پایاں ہر تاچ پا کے گھڑیاں بیمار مہارینوں زینب دے ہتی رسیاں زینب دے ہتی رسیاں ہتنی رسیاں زینب دے ہتی رسیاں زینب دے ہتیر ہتی رسیاں باقی دیبیو دیتن تو کڑیاں کسے نہ لایا جینب دیتی رسیم